ڈسکس کر لیتے ہیں کہ برینڈ ریجسٹری کیا ہوتی ہے اور اے پلس کونٹینٹ کیا ہوتا ہے اور ان کے کیا بینیفٹس ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ میں اور کھولیتا ہوں اس کے اندر میں نے سٹور بنایا ہوا ہے ان میں سے ایک کلائنٹ جو ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اے پلس کونٹینٹ کریٹ کرنا ہے خیر اس کا اے پلس کونٹینٹ اپروو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس کو اپروو کرنا ہے بھی تھوڑا سا نا امپروو کرنا ہے اس کو اور یہ والی جو کلائنٹ ہے اس کی بھی برینڈ ریجسٹری ہوئی ہوئی ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے سٹور بنا کے دو تو ہم ان دونوں کو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے اے پلس کونٹینٹ منیجر کی اگر ہم امازون ڈاٹ کام پہ جائیں نا امازون ڈاٹ کام امازون ڈاٹ یوکی جس کے بھی جائیں بائر اکاؤنٹ پہ جائیں اگر ہم کوئی پاورٹ سرچ کرتے ہیں فار ایسیمپل میں پاورٹ سرچ کرتا ہوں جی فوڈ بک مطلب فوڈ سے ریلیٹڈ بک ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو یہاں پر جو ایک منٹ دینا ڈیفنٹ طرح کی بکس جو ہیں وہ شو ہونا شروع ہو گئی ہیں پھر ایور تھا اچھا اب اگر ہم یہاں سے کوئی لسٹنگ اٹھائیں فار ایسیمپل ہم نہ یہ والی لسٹنگ اوپن کر لیتا ہوں پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اپلس کانٹیٹ منیجر کو اور اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیں گے سٹور کو کہ سٹور کیا ہوتا ہے اس بندے نے اپلس کانٹیٹ نہیں ڈالا ہوا اپلس کانٹیٹ اچھا اپلس کانٹیٹ کر لیتا ہوں بیسٹ سیلر ہے اس میں ڈالا ہوگا ہاں آپ دیکھو جب ہم امازون کے اوپر پروڈکٹ لسٹ کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس دو آپشن ہوتا ہیں یا تو ہم سیمپل پر لسٹ کر لیں جس طرح یہ لسٹ ہوئی تھی نا پہلے بری جو ہم نے پہلے اوپن کی تھی اس میں یہ والا نہیں آرہا تھا ڈیٹا ڈیٹا اپلس کانٹیٹ تب ہم کر سکتے ہیں امازون کے اوپر لسٹنگ کے ساتھ ایڈ اگر ہماری brand registry امازون کے اوپر ہوئی ہو اس کو الایدہ سے ایڈ کرنا پڑتا ہے اس کا الایدہ سے approval لینا پڑتا ہے جب approval لے لیتے ہیں پھر ہم اس اس کو اسن کے ساتھ انٹیگریڈ کرتے ہیں ہم یہاں پر مزید ڈیٹا شو کرسکتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں اور کیورڈ یوز ہوں گے اور اچھی طرح سے سرچ انجن اپٹیمیزیشن ہوگیا آپ کے پاورٹ ٹاپ میں شو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کسٹمر بھی بہت اٹریکٹ ہوتا ہے جب اس کو پاورٹ کی ڈیٹیل دکھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی اس بک کے اندر کیا کیا ہے اس کو بولتے ہیں اے پلس کونٹینٹ سمجھ آگی کہ اے پلس کونٹینٹ ہوتا کیا اصل میں جی بھئی اچھا میں کوئی اور لسٹنگ بھی اپن کر دیتا ہوں جس کے اندر اے پلس کونٹینٹ نہ ہوتا کی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائے زیرو ڈالر کی بیش رہ بندہ اب دیکھو جیسے یہ والی پرادٹ ہے اس میں اے پلس کونٹینٹ نہیں ہے یہاں پر یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگ رہی ایس کمپیرٹ جو ہم نے پہلے کھولی جس کے اندر اے پلس کونٹینٹ تھا یہاں پر پرادٹ کا اچھا خاصا ڈیٹر ڈالا ہوا تھا یہ آپشن انہی سیلرز کے اوپ کو دیتا ہے امازون جنہوں جنہوں برینڈ جس کے کی ہوتی ہے اب اس کو کرتے کیسے ہیں اس کو کرنے کے لیے اپنے 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 امازون سیلر اکاونٹ میں آنا ہے اور یہاں پر اے پلس کونٹینٹ منیجر میں جانا ہے پھر آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ کریٹنگ اے پلس کونٹینٹ کھیک ہے کریٹ بیسک کونٹینٹ اور یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے کونٹینٹ 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 اور پھر آپ نے یہاں پر جو مڈیول ہے پورا وہ بنانا شروع کر دینا ہے جو جو ڈیزائن سا تھا نا جیسے اس بندے نے کونٹینٹ کریٹ کیا ہوا اور یہ دیزائن ہے یا پر یہ ہم یہاں پر بناتے ہیں اس جگہ پر ایڈ مڈیول میں ایڈ کیا یہاں پر جو جس ترہا کھر سکتے جو فرس سٹارٹ میں سب سے اوپر شو ہو چیز وہ اس طرح کچھ ہو یہاں پر میں نے وہ ٹائٹل دے دینا اور یہاں پر میں اپنی پر کی پکچر لگا دینا جس طرح اس بندے نے یہاں پر لگائی ہو یہ اچھا اس کے بعد سیکنڈ پورشن میں چاہتا ہوں اس کے نیچے میں اگلا جو مڈیول ڈال میں چاہتا ہوں کہ صرف پور کی یمیج ڈال لیے تو یہاں پر پور کی ڈال دوں اس کے بعد اس طرح سے پور شو کر ہوں جیسے اس نے یہ پر یہ شو کر و مڈیول سیٹ کر سکتا یہاں سے آپ کرتے ہو اس کے موڈیول سیٹ میں اس پہ کوئی ڈال رہا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور ٹھیک ہے میں آپ کو ایک کنٹ جو اس کا کریٹ کیا ہو ہے نا وہ دکھا دیتا ہوں تا آپ کو اچھ طرح سمجھ آج چیز یہ created content ہے آر ریڈی ٹھیک ہے یہ میں نے پورا ڈیزائن کی ہو میں نے اس کی پکچر لگائی اس کا تھوڑا سا ٹائٹل دیا تھوڑی سی ڈسکرپشن دی اور یہاں پر میں نے ڈیش لگائیں اور ان کے ٹائٹل نہیں دیئے برینڈ سے ریلیٹڈ بتا دی یا بک سی ریلیٹڈ تھوڑا سا ڈیٹا لگ دیا تو اس طرح سے یہاں پر ڈیزائن لگاتے ہو اور یہاں پر آپ اس سیلیکٹ کرتے ہو کہ کس پروڈکٹ کے اوپر آپ اپنا اپنے پلس کونٹینٹ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے ایمازون سٹینڈر رینٹیفکیشن نمبر کیا ہوتا ہے وہ اپنے 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 دکھا دیتا ہوں کیسے ہو گا یہ 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 شروع ہو جائے گی اور یہ یہاں پر شو ہو رہا ہے نوٹ ایلیجیبل کیونکہ اس کے اوپر پہلے سی پلس کونٹینٹ لگا ہوا ہے اگر نہ لگا ہوتا تو یہاں پر ایلیجیبل آ رہا ہوتا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہاں پر شو کر دینا ہے ایمازون تھوڑا سا ٹائم لیتا کہتا ہوتا ہے ایمازون کہنا میں آٹ سے دس دن ہوں گا انیلائز کرنے کے لیے لیکن ایمازون جو ہے ایک سے دو دن کے اندر انیلائز کرتا ہے انیلائز کرنے کے بعد آپ کا پروف کر دیتا ہے اب جیسے اس کا ایپلس کونٹینٹ جو ہے میں آپ کو دکھا جیتا ہوں جو میں نے بنایا ہو ہے یہ سمجھ آگیا کم سے اپنی یہ والا اگر میں اس لسٹیم کو اوپن کروں نا تو اس میں ایپلس کونٹینٹ شو ہوگا کیونکہ ایپلس کونٹینٹ بنایا بھی ہے اوپر اب اگر ہم amazon.com پہ جاتے ہیں amazon.com اور ہم کوئی سرچ کرتے ہیں فار ایزیم پل بلو بیل بیل سرچ کر لیتا مائنڈ میں چل رہی ہے ویسے نہیں بدا اور اب دیکھو فار ایزیم پل آئی اس کو اوپن کیا یہاں پر شو ہو رہا ہے برین لکھا اچھا اس نے برینڈ ریجسٹری نہیں ہوئی ہوگی یا اس نے اپنا سٹور نہیں بنایا ہوگا اب ہم آگے کسی اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی ہے برینڈ بن ڈ جی اور پڑ دیکھ لیتا بھی یہاں پر بھی برینڈ کا نام دکھا ہوا ہے اس کو چیک آٹ کر بھی برینڈ ہے ہم پھر کوئی اور پڑ سچ کر لیتا تاکہ کوئی جلدی سے اگزیمپل مل جائے جیسے یہ ہے اگر ہم اس کو اپن کریں اس بندے نے برینڈ ریجسٹری کی ہوئی ہے اب دیکھو یہاں پر یہ نہیں شو ہو رہا برینڈ میکس ویل ہاؤس سٹور ہوتا گیا اب اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو یہاں پر اس بندے کا سٹور ہو جائے گا سٹور کے اندر ان بندوں نے اپنی ساری پوٹ لگائی جو جو پر سیل کر رہے ہوتے امازون کے اوپر اس کا پورا انٹر فیس لگا جیسے ساری کی ساری پوٹ پیس نے ڈالی ہو یہ کی کپ پوٹ جو ہیں وہ یہاں پڑے ہیں آپ یہاں سے آگے پر چیز کر سکتے ہیں اچھا پھر اس نے گراؤنڈ کافی سیل کر رہے اگر آپ گراؤنڈ کے پر اپنا سٹور میں جا کے میں نے سٹور پر کلک کر سکتے اس کی بیگراؤنڈ یمیج لگائی تھی میں نے اور یہ تھوڑا سا ڈیٹا ڈال کے کچھ اس کی پوٹ کی اس کے نیچے اس کی یہ پوٹ لگائی یہ سٹور ہے یہ سٹور تب ہی آپ امازون پر بنا سکتے اگر آپ نے بریند رجیسٹر کی ہوئی ہے اور آپ نے سٹور کر کر کے اپروو لیا ہوئی چیز ہیں سمجھ بات کی لیر ہے اب یہاں پر آلریڈی ایک اور بات ایک ایمازون اکاؤنٹ کے اوپر آپ ملٹیپل سٹور بنا سکتے ہو ملٹیپل برینڈ رجیسٹر کر سکتا ہو سکتا نا ایک بندہ ایپل کی برینڈ کا بھی آنر ہو حواوی کی برینڈ کبھی آنر ہو سیمسنگ کبھی آنر ہو ایک ایمازون کے اکاؤنٹ کے اوپر تین برینڈ رجیسٹر کر تین اللہ سٹور بنا سکتا اپنے یہاں پر یہ میں نے سٹور کریٹ کیا ہم بتا دیتا ہوں یہاں پر بھی سیم جس طرح سے سیم ایڈ کیے تھے ہم نے ای پلس کونٹینٹ میں بلکل ویسے ایڈ کیا یہ ہمارے تھے ای پلس کونٹینٹ اور برینڈ کا سٹور یہ جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں آج کی میٹنگ کے ادھر ان کو نا آپ لوگ برینڈ لانچ کرنے مجھے نیا اکاونٹ اوپن کرنا بڑے نہیں آپ اسی برینڈ کو سیم اکاونٹ کے اوپر آپ لسٹ کر سکتو کوئی مسئلہ نہیں آج کے لیے کافی ہو گیا دو تین ٹاپک ہمارے ہو گیا کل کو ہم باقی دیکھیں گی باقی کون کون سو ٹاپک باقی یہ ویڈیو دیکھ لینا ریوائز لازمی کر لینا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ